السلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لئے بہت ہی خاص اور بہت ہی یوسفل ٹرکس لے کے آئی ہوں جو میرے لئے تو بہت ہی سپیشل ہیں اور گھر کے کاموں کو کچن کے کاموں کو آسان کرنے میں میری کافی مدد کرتی ہیں اس لئے میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ ان ٹرکس کو ضرور شیئر کروں سب سے پہلی ٹرک ہماری اس طرح کی ریلز سے متعلق ہے اس طرح کی ریلز جب بھی ہم انہیں رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ان کے دھاگے آپس میں الٹ جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ آرگنائز نہیں رہتی اور ہمیں ایک نلکی کو ایک ریل کو ڈھونڈنے کے لئے کافی ٹائم ویسٹ کرنا پڑتا ہے اس کے دھاگے کو پہلے سمیٹنا پڑتا ہے پھر اس کے بعد ہمیں ایک ریل ملتی ہے تو اس کے لئے ایک آسان سی ٹرک آپ کوئی سا بھی ربر بینڈ لے لیں اور اس کے اندر اپنی تمام نلکیوں کو سیٹ کر کے رکھ دیں آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کو جس بھی نلکی کی ضرورت ہوگی آپ آسانی سے اسے نکال سکیں گے اور کسی بھی آپ باکس میں ان کو اس طرح سے رکھ دیں کبھی بھی ان کے دھاگے نہیں الچیں گے اور یہ ہمیشہ آرگنائز ہی رہیں گی جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ان تمام ریلز کو سٹ کر کے رکھ دیا ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے جس بھی نلکی کی ضرورت ہوگی میں آرام سے اسے نکالوں گی اور جب میں استعمال کر لوں گی واپس ایسے ہی رکھ دوں گی دوسری ٹرک ہماری اس طرح شملہ میرچ سے متعلق ہے کہ ہم مختلف طریقوں سے شملہ میرچ کو کاٹتے ہی ہیں لیکن ایک آسان سی ٹرک کہ شملہ میرچ کو کاٹیں اور اس کے بیج بھی الہدہ ہو جائیں آسانی سے اس کے لیے یہ قدرتی طور پر جب ہم اس کی بیک سائیڈ کرتے ہیں تو اس کے اوپر پارٹیشن دی گئی ہوتی ہے اور اس پارٹیشن سے ہی ہم اس کو کاٹیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے بیج خود بخود الہدہ ہو جائیں گے اور شملہ میرچ کا جو پاٹ ہوتا ہے مرچ کا پاٹ ہوتا ہے وہ الہدہ ہو جائے گا اس کے بیج بھی استعمال نہیں کرنے چاہیے کیونکہ یہ ڈاؤٹ فول ہی ہوتے ہیں کہ ان میں کئی کیڑے وغیرہ نہ ہو تو اس طرح سے آپ تمام پاٹس کو الہدہ کر سکتے ہیں اور اس کے بیج کو الہدہ کر سکتے ہیں اور آسانی سے آپ کی شملہ میرچ کٹ جائے گی اس کے بعد ہم کچھ واشنگ کی بات کریں تو جب ہم کپڑے واش کرتے ہیں اگر ہم نے مکس کپڑے ڈالے ہو سفید کپڑے بھی اور رنگین کپڑے بھی تو ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ کہیں یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا جو کلر فل کپڑے ہوتے ہیں ان کا کلر سفید کپڑوں پر نہ چاڑ جائے تو اس پرابلم کو سولو کرنے کے لیے جب بھی آپ کپڑے واشنگ ماشین میں ڈال لیں تو ساتھ ہی آپ ایک سے دو چمچ نمک ڈال رہے ہیں اپنے کپڑوں کی قوانٹیٹی کے حساب سے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یہ پرابلم بلکل بھی فیس نہیں کرنی پڑے گی یہاں پر بچوں کے بیگ کی زپ کو میں ٹھیک کر رہی تھی تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ اس ٹرک کو شیئر کروں کہ جب بھی ہم بچوں کے بچوں کے بیگ ہوں یا لیڈیز ہینڈ بیکز وغیرہ یا کوئی سے بھی ہمارے پاؤچز وغیرہ ہو سکتے ہیں جن کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے کہ زپ اٹکنا شروع ہو جاتی ہے تو اگر آپ اس پرابلم کو سالو کرنا چاہتے ہیں تو ایک پینسل چاہیے جو کہ بچے لکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کو آپ اس کی زپ کے اوپر ہلکا ہلکا رب کریں تو اس کا سکہ چونکہ ملائم ہوتا ہے اور ملائم ہونے کی وجہ سے جہاں سے بھی یہ پرابلم پیش آ رہی ہو اس کے اوپر بس آپ نے اس کے سکے کو رب کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے ایک سے دو منٹ آپ اسے رب کریں گے تو آپ کی زپ کا یہ پرابلم سالو ہو جائے گا اور آسانی سے آپ کی زپ بند بھی ہو جائے گی اور کھل بھی جائے گی سب سے اہم اور یوسفل ٹرک کہ ہم جاگ کے بغیر کس طرح سے دہی کو جمع سکتے ہیں اور وہ بھی بالکل آسانی سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو دہی لگانے کے لیے ہم جاگ وغیرہ رکھتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے یا پھر یہ کہ ہمارے پاس آویلبل نہیں ہوتی ہمیں یاد نہیں رہتا کہ جاگ نکالنی ہے تو آج کال تو گرمی کا سیزن ہے ویسے بھی جاگ ہر گھر میں ہی لگتی ہے دہی وغیرہ ہر کوئی کھانا پسند کرتا ہے تو اس کے لیے ایک آسان سی ٹرک دودھ کو آپ نے گرم کر لینا ہے جس اندازے کے حساب سے آپ آج کال گرم کرتے ہیں مطلب یہ کہ نیم گرم سے تھوڑا سا زیادہ میں گرم کرتی ہوں اور اس کے بعد اس میں آپ نے ایک ہری مرچ ڈال دینی ہے جب آپ ہری مرچ کو ڈال دیں گے اب آپ نے اس کو اس طرح سے لیڈ لگا کے جہاں پہ بھی آپ اسے رکھتے ہیں وہاں پہ رکھ دیں اب آپ کو میں اس کا ریزلٹ دکھاتی ہوں کہ جب ہمارا دہی جم گیا میں نے اس میں بالکل بھی جاگ وغیرہ استعمال نہیں کی تھی کیونکہ میرے پاس جاگ نہیں تھی تو اس کے لیے میں نے یہ ہری مرچ کا ہی استعمال کیا تھا تو میں نے سوچا کہ یہ میں اپنے تمام ویورز کے ساتھ یہ ٹرک شیئر کروں شاید کسی کا فائدہ ہو جائے اور اس طرح سے اب آپ دیکھیں کہ ہماری دہی کتنی اچھی اور پرفیکٹ سی جم کیا آگئی ہے اوپر تھوڑا سا پانی بھی آگیا اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل میں خود بھی حیران رہ گئی کہ اتنا اچھا اور شاندار سا دہی ہمارا جم گیا ہے امید ہے کہ تمام ٹرکس آپ کو اچھی لگی ہوں گی ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک کرنا مت پھولئے گا چنل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اسی طرح کی یوسفل ٹپس اور ٹرکس کو دیکھنے کے لیے اپنا خیال رکھئے گا تینکیو اللہ حافظ